پرگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہماری صاحب تشریف رکھتے ہیں پرگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہماری صاحب تشریف رکھتے ہیں پرگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہماری صاحب تشریف رکھتے ہیں پرگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہماری صاحب تشریف رکھتے ہیں پرگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہماری صاحب تشریف رکھتے ہیں پرگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہماری صاحب تشریف رکھتے ہیں انہوں نے آزاد الیکشن لڑا تھا یا پاکسہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ کیوں کہ ظاہر ہے اس وقت تو آپ کے ٹکٹس کا ایشو بن گیا تھا شاید لیکن آپ نے خود کھڑا کیا تھے ان کو یہ خود ہی لڑے تھے الیکشن نہیں یہ خود لڑے تھے کہ کہتے تھے کہ میں نے میاں صاحب کو جوائن کرنا ہے جب میاں صاحب کی ڈسکولیفیکیشن ہوئی اس پہلے انہوں نے یہ اظہار کیا تھا اور بار بار آتے تھے اور ڈسکولیفیکیشن کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ نہیں جی پارٹی مسلم لیگ نون ہے اور مجیدہ نواز شریفہ ہے ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی آفریدی صاحب تمری کی جماعت کے تھے اور وہ کہتے تھے ہم نے زبان دے بھی تو اس کے بعد زبان کے بعد ہم آرے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی کہ زبان سے مقرد میں نے کہا جی ہم تو ٹکٹ نہیں دے سکتے تو انہوں نے جب جیت کے جیتے ساتھ ہی یہ نرپاس آگئے انہوں نے کہا جی نیا صاحب سے ملائیں میں ان کو نواز شریف صاحب کے پاس لے گیا انہوں نے وہاں بیٹھ کے کہا جی میں پارٹی جوائن کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ کاغذ سائن کرنا چاہتا ہوں انہوں نے وہاں بیٹھ کے یہ کاغذ سائن کیے آٹھ دس لوگ بیٹھے ہوئے تھے سائن کرنے کے بعد وہ کاغذ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سینٹ سیکرٹیریت میں جمع کر آ دیئے گئے اور دو ہزار اٹھارہ دسمبر میں رانہ پناولہ صاحب نے نیشنل سیملی میں ایک سوال کیا تھا اس سوال میں پارلمنٹری افیرز کے منسٹر کا جواب ہے اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے ہمیں لکھے لیے یہ فاتا کا ایک میمبر پی ایم ایل اینڈ کا ہے یہ کاغذ انہوں نے سینٹ میں جمع کرائے اور یہ کاغذ انہوں نے نیشنل سیملی کو الیکشن کمیشن میں جمع کرائے اور انہوں نے بھی پارلمنٹری افیرز نے نیشنل سیملی کے انسٹارڈ کوسٹن میں کنفرم بھی کیا ہے اچھے یہ فرمائیے کہ اس وقت ان کا سٹیٹس کیا ہے یہ پاکستان مسلم علی نون کے سینٹر ہیں یا یہ آپ سے آپ کی پارٹی چھوڑ کے پی ٹی ایم میں شامل ہو گئے تھے ان کا سٹیٹس کیا سر نہیں پچیس اگست دوہزار اٹھارہ جو اتنی نواز شریف صاحب سے محبت کرتے تھے وہ ایک دم سے عمران خان کے لیے محبت جاگ دی اور وہ نیازی صاحب کی محبت میں اسی طرح مقتلہ ہو گئے جس طرح نواز شریف صاحب کی محبت میں مقتلہ ہوتے تھے اور انہوں نے چیئرمنٹ سینٹ صاحب کے دفتر کے باہر اپنا دیرہ بنا لیا اور صبح اسے سے تو وہاں چلے جاتے تھے جس طرح یہ میرے دفتر کے باہر آیا کرتے تھے تو اب اس کی لیگل پوزیشن دیکھنے والی ہے کہ کیا ان کا جو نومنیشن ہے اس کو چیلنج کیا جائے نمبر ون اور پھر دوسرا ریسننس موگ کیا جائے الیکشن سمشن آف پاکستان کے یہ ریویو ہو رہا ہے انشاءاللہ جیسے اس کا سیاری ہوتی ہے تو میں نے آپ کو واتس ایپ بھی کر دی ہیں وہ کالزات جو پارلمنٹری افیرز کا جواب نیشنل سنگیم جمع ہوا سردان صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے کیا آپ ان کو اون کرتے ہیں یہ پاکستان مصنو لیگ نون کے سینیٹر ہیں یا پھر یہ آزاد ہو چکے ہیں یا پھر یہ پٹی آئی میں ان کا سٹیٹس آپ کی نظر میں کیا ہے دیکھیں میری نظر میں تو لیگلی لیگل سٹیٹس جو انٹا ہے یہ بی ایم ایل اینٹی ہیں مگر مگر ہم نے کو بھیگ نہیں مارنی جو چلا گیا وہ اگر چلا گیا ہے اپنی مرضی سے گیا ہے تو یاد رکھئے گا جسے نمرار خان کی حکومت چاہیے نہیں کل یہ ڈپٹی چیئرمن کا الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے ہیں اگر لیگلی کیونکہ آپ تو جو سپیکر بھی نہیں میرے حساب سے میرے حساب سے میں جو بتا رہا ہوں نا کہ یہ تو نہیں کر سکتے کہ جب چاہیں ایک جماعت جوائن کر لیں اور جب چاہیں ایک جماعت کو چھوڑ دیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا جب انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی لکھ کے دے دیا سینٹ سیکریٹریٹ میں لکھ دیا کہ جی میں مسلم لیگ نون کا رکن ہوں اور مجھے پارٹی میں میں شامل ہو گیا اور مجھے پی ایم ایل این کاؤنٹی بار سمجھا جائے تو اس کے بعد بات کیا رہے گی ٹھیک ہو اچھا اب بگر یہ ڈپٹی چیئرمن کا الیکشن لڑتے ہیں تو آپ سوال اٹھائیں گے آپ یہ کلیم کریں گے کل کہ یہ جی ہمارے ممبر ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے آپ یہ کلیم کریں گے یا خاموش رہیں گے مگر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آفریدی قوم کو اس چیز کے اوپر نہیں سوچنا چاہیے ہر طرح کے لوگ ہر قوم میں ہوتے ہیں تو وہ مجھے یہ پتہ ہے کہ آفریدی لوگ جو ہیں وہ جب زبان دیتے ہیں تو جان چلی جاتی زبان نہیں چاہتی مگر یہ کوئی مختلف آفریدی ہیں نہیں نہیں میرا سوال لیگل ہے صدا صاحب میرا لیگل سوال ہے میرا لیگل سوال ہے کہ کیا یہ جب الیکشن لڑیں گے ڈپٹی چیئرمن کا تو آپ ان کی اہلیت کو کوئیسٹن کریں گے یا خاموش رہیں گے جی انساءاللہ کوئیسٹن کریں گے کوئیسٹن کریں گے اور پھر آپ کا خیال یہ ہے کہ لیگلی الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں جب یہ پارٹی انہوں نے جوائن کر لی ان کو الیکشن کمیشن نے ڈیکلیئر کر دیا پی ایم ایل این کا انہوں نے سینٹ سیکرٹیجر نے کر دیا اس کے بعد اگر یہ کہیں ووٹ بھی کرتے ہیں کسی چیز میں منی بل میں یا کسی اور اس میں تو تب بھی ان کے خلاف ایکشن دیا جا سکتا ہے مگر امیجٹ ایکشن تو ابھی دیا جائے گا اچھے ویسے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق لاہور کے ساتھ ان کا سارا بزنس پنجاب میں ہے اور یہ بہت ہی ہی رات میں ہے یہ قصہ تک دروس ہے کیوں کہ آپ کے دوست پرانے ہی ہے نہیں میرے پرانے دوست نہیں ہیں زیادہ دوہزار بارہ کے شروع میں میری ان سے باتیت ہوئی اور جن بچوں کے امیری کو میں نے کبھی نہیں دیکھی یا میں نے کوئی ان کی نہ کبھی ٹیکسی کوئی وزٹ کی ہے نہ ان کا کوئی کاروبار وزٹ کی ہے نہ کوئی پلازہ وزٹ کی ہے امیر ہوں گے اپنے گھر میں ہوں گے وہ مجھے نہیں پتا یہ تو ان کا جب ٹیش ریکون ہے وہ بتا سکے گا جی ٹھیک ہوگا صدر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ دار سے یہ فرمائی کہ سر یہ تو آپ نے اتنا عوضہ ایک شخص کو آفر کر دیا اور آپ نے یہ تک نہیں چیک کیا کہ سینٹ میں ان کی کیا سٹیٹس ہے اور الیکشن کمیشن میں ان کا کیا سٹیٹس ہے اور دوسری پارٹی کا آپ نے ڈپٹی چیئرمن کھڑا کر دیا سر یہ تو نائلی کی انتہا ہے ویسے مالو چاہتا ہوں جوئی صاحب مسلم لیگ نون کی ویسے تو ساری پی ڈی ایم کی لیکن بالحسوس مسلم لیگ نون کی حالت قابل رحم ہوئی ہے مجھے ترسار ہے جس طرح کے بیانہ تب بھی سردار صاحب سپیکر نیشن سیمبلی بھی رہے ہیں ان سے اگر میں پوچھ سکتا وہ لوگ جو ان کی جماعت میں آئے جن کا لیڈر پرویز مشرف تھا ان کے بارے میں یہ کیا ہے دی وہ چھوڑے وہ لوگ جن کے دلوں میں پرویز مشرف کے لیے محبت تھی اچانک نواشیف سر وہ چھوڑ رہے ہیں وہ سارے سزا دیں کیسے وہ خود مان کے گئے ہیں کہ پچیس اگرز دو ہزار اٹھارہ سے پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ بن چکے تھے وہ پارٹی کے ایکس فارٹا پی ٹی اے صبح کا بولا شام کو گھرہ آجائے اسے بولا نہیں کہتے ہیں ہمارے ہی تھے ہمارے پاس آگے ایسے ہی رونا دونا لگایا ہوا ہے پریس کانفرنس میں بھی رو رہے ہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کا آل کہہ رہی ہے آج ایک ہے نا آپ نے اپنے سندھ کے دو ارکان کو نکالا اس لیے کہ انہوں نے مخالف امید وار کو بوٹ دیا اوپن لی کھلے دل کے ساتھ مان کے گم دے رہے ہیں سارے آپ نے نکال دیا تو یہ شخص جس کا تعلق نون لی کے ساتھ ہے جس نے اپنا حالفیہ بیان دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹس میں آئے سینٹ نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اس کو پاکستان مسلم لی نون کا سینٹر ہے اس کو کیسے کھڑا کر سکتے ہیں ہمارا بندہ اگر ہمارے پاس واپس آ جاتا ہے یہ پہلے آپ کے پاس نہیں تھا کسی میں بھی نہیں رہا ہے زندگی میں نہیں رہا ہے اس طرح اگر ایک کام کرتے ہیں آپ سے بہتر یہ کام کون کر سکتا ہے آپ یہ ایک لسٹ بنائیں اس پارلمنٹ میں کون پہلے کدھر تھا بنائیں 90% جیالے ہوں گے بنائیں نا یہ چوئی صاحب میں ہے تو یہ پی ایم 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 لوگ کو آپ کے پروگرام سے میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں اس طرح کی رنگ بازی ہیں بندگی ہیں یہ رنگ بازی نہیں یہ سارے کامنٹر میں یہ ان کے دوست ہیں جو آج رنگ بازی ہے انہوں نے سینیٹر کو بٹھا کے کیا ہمیں اسٹیبلشمنٹ فون کر رہی ہے یہ کس طرح بھی رنگ بازی ہے لولی سے بات کرتے ہیں اگر میری بات سننے نولی کالوں کو بھی لیں گے اگر جوے چودری ہی فون کر رہا ہے سادق سنجرالی کو فون دے رہا ہے وہ جوے چودری کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ بنا دیا وہ ابھی ایسا نہیں بات کر رہا ہے ان سے بات کریں گے ایسا ہی یہ بتائیے گا ویسے آگا صاحب یہ فرمائی یہ ڈاکومنٹس کانسلی ہے آپ یہ میں نے میں اس کے پر آج سے نہیں کافی ٹیم سے کام کر رہا ہوں اور یہ ڈاکومنٹس مجھے پتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کون سے ان کے میں نے کیا کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہم سے باتشیت کر رہے ہوتے ہیں اور کون سے سینیٹر صاحبان کس کاموں میں لگے ہوئے ہیں آپ کو پتا تھا کہ یہ ڈپٹی چیئرمنٹ یہ ڈپٹی چیئرمنٹ کا میں آپ کو حلف دیتا ہوں کہ مجھے پانچ دن پہلے پتا تھا کہ اس کو یہ لوگ اس لیے پتا تھا اس لیے پتا تھا کہ یہ جو نیچی محفلوں میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے کہ ہاں سڑے پیچھے زون رہے وہ جو شبلی فراز کہتے تھے کہ ہم ہر عربت دیکھیں آپ یہ دیکھیں جب آپ شبلی فراز کا سٹیٹمنٹ کس کا ہے سٹیٹ کا ہے گورنمنٹ کا ہے سرکار کا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ہر عربت استعمال کریں گے تو الیکشن میں تو سب لوگ آجا سنے نہیں سر الیکشن دیکھیں سر گورنمنٹ کی دیکھیں یہ گورنمنٹ ہے یار آپ کیوں اس طرح کی بات کرنے جعوید چوزی صاحب یہ گورنمنٹ ہے الیکشن سب کا ہے یہ ترجمان گورنمنٹ کا ہے الیکشن سب کا ہے نہیں تو پھر آپ وہ بھی الیکشن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ حربت استعمال کیوں نہیں کریں دیکھیں آپ وہ منت بھی کریں گے یہ ریاست چلا رہے ہیں چوزی صاحب یہ ریاست چلا رہے ہیں اچھا مجھے اگر آپ کمپیٹ کرنے دیں میں آپ کو کمپیٹ کرنے دوں انہوں نے کہا کہ جی ہم ہر عربت استعمال کریں اس کے بعد پھر شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹ کے انہوں مائن دیں یعنی سٹیٹ کا کینڈیڈیٹ ہے ریاست کا کینڈیڈیٹ ہے سو پھر گلانی صاحب کس کا ہے دیکھیں جو جو چیرمن بنگ جا ہے سو پھر گلانی صاحب کس کا کینڈیٹ کا کینڈیٹ کا کینڈیٹ کا کینڈیٹ ہے